موسیقی تو یہ ہمارے پاس اس کا فارملہ ہوتا ہے موڈیفائیڈ آئیلر کا تو اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے اور ایک ڈیفرینشل کو سالو کریں گے ٹھیک ہے اس کی اٹریشن کریں گے اور ساتھ میں اس کو گرافیکل بھی چیک کریں گے کہ گرافیکل اس کا بیہیوئر کیسا ہے اور یہ آئیلر سے کس طرح اس میں امپروومنٹ ہے ٹھیک ہے تو جی موڈیفائیڈ آئیلر میرڈ ایپ پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس میرڈ ایپ ہے تو یہ سی ایل سی کلوز آر موڈیفائیڈ آئیلرز یہ ہمارے پاس ڈیفرینشل کوئیشن ہے اس کو سالو کریں گے اس کی میں نیشل کنڈیشن لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نیشل کنڈیشن ہے ایکس آف وائی آف زیرو زیگل ٹو زیرو تو یہ وائی بھی ایکس بھی زیرو ہے یہاں ہمارے پاس وائی بھی زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ی بھی 0 ہے ایکس بھی 0 ہے ہمارے پاس ایچ جو ہے وہ given ہے ایچ سٹیپ سائز وہ ہمارے پاس 0.1 ہے یہ آپ دوسری دے سکتے ہیں لیکن جو question میں given ہے میں نے وہی لکھا ہے for loop لگاتے ہیں for loop سے ہم چل رہے ہیں لے کے چیزوں کو اور for loop سے ہم نے اور چیک کیا اور پریویس میتھر سارے ہم for loop سے دیکھ رہے ہیں اس کو بھی for loop i is equal to 1, 2, 3 iteration کر لیتے ہیں جی اب وہ فارملہ لکھنا ہے جو ہم نے develop کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ فارملہ y of same as it is میں ادھر لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ لکھنے میں کافی issues آتے ہیں students کو یہ bracket کا issue آتا ہے major جو ہے جیسے جیسے لکھ رہا ہوں آپ بھی اپنے جو ہے system بھی اس کو ویسے ویسے لکھتے جائیں ٹھیک ہے اور یہ divided by 2 آ گیا ٹھیک ہے as it is h ہے تو h لکھنا ہے اور یہ multiply by ہمارے پاس یہ function ہے تو یہ function اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس x of n ہے ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس کیا ہے h by 2 یہ h by 2 آ گیا ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس yn ٹھیک ہے سیم جو ویسے لکھنا ہے جیسے ادھر لکھا ہوا ہے book میں جیسے ہم نے develop کیا ہے previous lecture میں اس سے دیکھنے یہ book سے دیکھنے h by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس multiply آ گیا اب یہاں بھی ہمارے پاس function ہے تو یہ function جو ہے ہمارے پاس وہ function دیکھنا ہے x of n ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس y of آ گیا یہاں y of n ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو h f of xn اور یہ ہمارے پاس آ گیا جیسے کو end کر دیں تو یہ اس کو end کر دیا اس کے ہمارے پاس جو step size ہے اس کو جب وہ loop میں چلانا ہے تو اس کے لیے ہم xn plus 1 اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا x of n plus یہ plus h آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو loop میں چلانا ہے تو xn plus h وہی سیم additives لکھ لیں گے y ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو y ہمیں چاہیے ٹھیک ہے اس کو enter کر کے y ہم لکھیں گے ٹھیک ہے exact solution اگر exact solution find آپ کے پاس ہے تو it's ok otherwise اس کے لیے ویڈیو جو ہے ایک میں نے بنا دی ہے آپ exact solution find out کر سکتے ہیں کسی بھی differential equation کا وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 1 minus x x x raise to the power x minus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے exact solution ہے ٹھیک ہے یہ exponent ہے تو exp اس کو لکھیں گے اور next میں ہمارے پاس اس کو اگر plot کرنا ہے تو plot کر لیں پہلے x کو دینی ہے values exact solution اس کا plot کر لیں پھر ساتھ میں x value دیں اس کا numerical solution plot کر لیں numerical solution y ہے exact solution ہمارا x ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو numerical solution ہے وہ bubble کی form میں دے تو اس کے لئے ہم use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگی جی ہمارے پاس bubble آگئی ٹھیک ہے تو اس کو simple یہاں سے run کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے run کیا اس کو تو یہ ہمارے پاس کے ویلیو بھی چاہیے تو ویلیو دے دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئی ویلیو اس کو commit کر دیتے ہیں یہ semi colon لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو آگئی ویلیو آگئی ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس کس کی ویلیو آگئی اس کے exact solution کی آگئی ٹھیک ہے تو اس کی iteration اس کی اس طرح کا behavior آگئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس exact solution ہے اور یہ numerical اس کے کیا ہیں dots ہیں ٹھیک ہے exact solution اور ہمارا وہ کیا ہے سیم سیم جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ as it is ہے means same values آرہی ہیں جیسے ہم نے improved oiler میں چیک کی ہیں اسی طرح کی ہیں لیکن یہ oiler سے اس کی accuracy کیا ہے better ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا مارے پاس modified oiler اس میں اگر کسی کا کوئی question ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں میں اس کا reply کر دوں thank you very